اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد صبر کے تعلق سے ہمیں بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صبر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور صبر کرنے والا بندہ اللہ کو محبوب ہے پیارا ہے صبر کرنے کی تعلیم ہماری شریعت نے ہمیں دی ہے ایک حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر 1469 اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے تعلق سے بیان کیا مَا اُوْتِيَا آهَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی دی جانے والی جو نعمتیں ہیں جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں صبر سے زیادہ بہتر اُوْسَعَ اور کُشادہ چیز کسی کو نہیں دی گئی ہے یا صبر کس طریقے سے دنیا میں دی جانے والی چیزوں اور نعمتوں میں سب سے بہترین چیز ہے سب سے خیر والی چیز ہے جب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں یعنی صبر کا مفہوم صبر کا معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ صبر بہت ہی ایک پھیلی ہوئی چیز ہے بہت ہی اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو مشکل آجائے صبر کرنا کسی کو تکلیف ہو جائے تو ایسے حال میں صبر کرنا ہم صرف مشکل پریشانی اور تکلیف پر ہی صبر کرنے کو صبر کرنا سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر کی تین بنیادی قسمیں ہیں لیکن ان قسموں کو جاننے سے پہلے آپ صبر کا معنی دیکھیں کہ صبر کسے کہتے ہیں صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا باد کر رکھنا اپنے آپ کو ایک ایریے ایک دائرے میں محصور رکھنا بند رکھنا اب اس صبر کے معنی کو ہم ان کی قسموں میں دیکھتے ہیں کہ صبر تین ٹائپ کا ہوتا ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے ایک ساتھی کو ایک خط لکھا ایک لیٹر لکھا تو اس میں انہوں نے صبر کا معنی اسے بتاتے ہوئے کہا کہ صبر کسے کہتے ہیں صبر کہتے ہیں حبوس النفسی عن محاریم اللہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی ذات کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک لینا یہ بھی صبر ہے اور وحبسوہا علا فرائضہی دوسری قسمیں صبر کی کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان چیزوں پر اپنے آپ کو باقی رکھنا جمع کر رکھنا یہ بھی صبر ہے اور تیسری چیز جو سب جانتے ہیں کہ آنے والی تکالیف پریشانیوں اور مسیبتوں پر صبر کرنا اسے اللہ کی مرضی سمجھنا اور اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر راضی رہنا اب ان تینوں مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے دیکھیں آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا کیا مطلب یعنی آپ روزانہ کوئی اچھا کام کر رہے تھے کسی دن دماغ میں یہ بات آئی کہ نہیں آجے کام نہیں کروں گا شیطان نے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ آجے کام مت کر ایک بہت آسان سی چیز لے لیں آپ سنتیں لوگ بس یوں ہی چھوڑ دیتے کہتے کہ یہ سنت ہے روزانہ ایک بندہ سنت پڑھ رہا تھا پانچوں وقت کی نمازوں کی جو پہلے کی بعد کی سنتیں سب پڑھ رہا تھا ایک دن اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ نہیں سنت نہیں پڑھنا لیکن اس نے اپنے آپ کو اس شیطانی وسوسے سے دور رکھ کر اس دن بھی اس وقت بھی اس نے سنت پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت پر سبر کر لیا دماغ میں آیا کہ نہیں آج مت پڑھے لیکن اللہ کی اطاعت پر سبر کرنے کا ہنر اس کے اندر تھا اس لیے اس نے اس دن بھی سنت کو نہیں چھوڑا اور ادا کر لیا اس نے کی پر عمل کرنا اس نے ترک نہیں کیا یہ پہلی قسم ہو گئی دوسری قسم کہ اس سبر علی الماسیہ گناہوں کے کام پر سبر کرنا مطلب ایک بندہ ہے جس نے کوئی ایک خاص گناہ نہیں کیا زنہکاری لے لیا کسی کو دھوکہ دینا لے لیا یا کسی کے ساتھ کوئی غرر والا معاملہ کر لینا کسی سامان کو جو دو نمبر کا ایک نمبر کہہ کر بیش دینا کسٹمر آیا دکان میں اور یہ سوچا کہ آج اسے اللو بنا لیتے ہیں آج اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں دو نمبر کا مال ایک نمبر کہہ کر بیش دیں گے لے لے گا اور فائدہ ہمارا بہت زیادہ ہو جائے گا دماغ میں اس کے آیا لیکن آج تک اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا کسی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا تھا تو یہ جو اسبر علی الماسیہ گناہ کے کام پر صبر کرنا کی نہیں کر رہا تھا اور آج لیکن کسی وجہ سے خیال آ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے روک کر رکھا دماغ میں یہ خیال آنے کے باوجود تو یہ ہے اسبر علی الماسیہ کہ گناہ نہیں کر رہا تھا خیال بھی آیا تب بھی اس نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا یہ اسبر علی الماسیہ ہے اور تیسری چیز جو واضح ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل کوئی پریشانی کسی طرح کی کوئی تکلیف آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر ایک مسلمان کو ایک انسان کو راضی رہنا چاہیے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ نے دی ہے اور ظاہر سی بات ہے دینے والا جب اللہ ہے اور آپ راضی ہو گئے اس پر تو آپ کے لئے خوشخبری ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی دنیا بھی اچھی اس کی آخرت بھی اچھی لیکن صبر کرنے کی جو بات ہے مشکلات پر پریشانیوں پر وہ بلکل پریشانی کے آنے کے پہلے مرحلے میں یعنی ابھی مشکل ابھی پریشانی آئی ابھی آپ کو صبر کرنا ہے در حقیقت یہی صبر ہے ورنہ بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے چاہے بیٹی کا انتقال ہو جائے بیٹے کا انتقال ہو بیوی کا انتقال ہو ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے کوئی پیارا چلا جائے بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے صبر در حقیقت کہتے ہیں کہ ابھی مشکل پریشانی آئی ابھی آپ نے صبر کر لیا اسی کی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو یہ صبر کا وسیع مفہوم جو اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ دنیا کے اندر دی جانے والی چیزوں میں سب سے خیر والی چیز اگر دی گئی ہے تو وہ صبر ہے سبر سے زیادہ خیر والی چیز اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی تو آپ ان تینوں قسموں کو جب دیکھتے ہیں تو بہ آسانی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اطاعت پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے معصیت پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو آنے والی تکلیفیں ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو صبر کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے رب العالمین ہم سب کو اطاعت کے کاموں پر صبر کرنے معصیت پر صبر کرنے اور آنے والی زندگی میں جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اللہ ہمیں ان تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم ربنا تقبل مننا انکا تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی